بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں پروفیسر محمد شبی زمانی زمانی آنلین لیکٹرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اردو شائری کی آبرو منفرد لبو لہجے کی حامل وسیع مشاہدے اور بے پناہ قوت تخیل کے مالک جناب مرزا عصداللہ خان غالب کی سال دوام کے نساب میں شامل پہلی غزل پڑھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ و طالبات مرزا عصداللہ خان غالب اردو شائری میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے صفحے اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے لہٰذا وائٹ بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں مرزا غالب نے کس طرح اپنے منفرد لبو لہجے کا جادو جگایا ہے تو بڑھتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور پہلے ہم ان کا تعرف دیکھتے ہیں غالب کا تعرف کچھ یوں ہے کہ غالب کا اصل نام اسوداللہ خان عرف مرزا نوشہ اور تخلص غالب تھا والد کا نام مرزا عبداللہ بیک تھا جن کا سایہ غالب کی زندگی کے پانچ میں بر سے ہی اٹھ گیا یوں غالب کی پرورش ننیال میں ہوئی یہی زمانہ غالب کی بے فکری کا زمانہ تھا کام عمری میں ہی آپ کی شادی نواب الہی بکش معروف کی بیٹی عمراء و بیگم سے ہوئی اور یوں آگرے کے وجہے دہلی میں غالب نے مستقل سکونت اختیار کی غالب کی نو عمری تو نوابانہ تھاٹ باٹ سے گزری مگر بقیہ عمر غریبانہ حال بسر ہوئی تاہم گردش مدام کے آگے ہارے نہیں غالب کو کوئی باسٹھ روپے چار آنے پینشن آتی تھی کوئی پچاس روپے مہانہ مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے کے بھی ملتے تھے کچھ ادھر سے مختلف وظیفے بھی آ جاتے تھے لیکن چونکہ غالب شاہ خرچ انسان تھے اس لیے آپ کی زندگی میں زیادہ تر معاشی حالات خراب ہی رہے غالب نے زیادہ تر زندگی قرض خواہی میں ہی بسر کی لیکن زندہ دل انسان تھے حالات کے سامنے گھٹنی نیٹے کے غالب کا تعلق خاطر زاؤ کے بعد بہادر شاہ زفر کے دربار سے بھی رہا آپ نے پچاس روپے مہانہ کے عوض مغلیہ تاریخ بھی لکھی غالب کا شمار اردو کے صفحے اول کے شعورہ میں ہوتا ہے بلندی تخیل، ندرت فکر، انسانی نفسیات کا بے ساختہ اظہار اور شائستہ حسن زرافت کی خصوصیات کلام غالب کو اردو شاعری کا شہکار بنا دیتی ہے غالب کی تصانیف میں دیوان اردو، قلیات نظم فارسی، قلیات نصر فارسی، اوہد ہندی، اردو مولا یہ دراصل غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں تاتے برہان جو کہ ایک معروف فارسی کی لغت ہے نیم روز، نیم روز دراصل مغلیہ تاریخ پر مبنی ایک کتاب ہے اور دستمبو، دستمبو اٹھارہ سو ستاون کے حالات و واقعات جو جنگ ازادی ہوئی تھی اس کے حالات و واقعات پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے یہ ہیں غالب کی تصانیف جن کا ہم نے یہاں تذکرہ پڑا عزیز طلباء و طالبات اب ہم بڑھتے ہیں پہلے شیئر کی جانب پہلا شیئر کچھ یوں ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا بس کے کا مطلب حقیقت یہ ہے دشوار، مشکل، میسر ہونا، حاصل ہونا تو یوں اس شیئر کا مفہوم یہ بنے گا حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام سر انجام دینا مشکل ہے لیکن آدمی کا انسان کے سانچے میں ڈھلنا بے حد مشکل ہے اس مفہوم کی روشنی میں عزیز طلباء و طالبات ہمارے سامنے کچھ نکات آتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں پہلا یہ ہے کہ آدمی خام مال ہے اور انسان قندن ہے یہ فرق بیان کر دیا گیا آدمی اور انسان میں جو کہ بظاہر ایک ہی سمجھا جاتا ہے عمال انسانی عظمت کا میار ہے مولانا روم کی مسلمی کبھی یہاں تذکرہ کریں گے ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی اصاف حمیدہ کا حامل انسان ہوتا ہے وہ کیا ہے اصاف حمیدہ اس پر بھی بات کریں گے کہتو رجال کا تذکرہ جو ہے یا اس شیر میں کیا گیا ہے سنتِ تضاد اور سنتِ تجنیز بھی اس شیر میں ہمیں نظر آتی ہے عزیز طلبہ و طالبات ان نکات کو دیکھا جائے تو اس شیر میں شاعر مرزہ اصداللہ خان غالب بیان کر رہے ہیں کہ آدمی اور انسان دو مختلف چیزیں ہیں ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا کہ آدمی کیا ہے اور انسان کیا ہے بظاہر تو سبھی آدم کی اولاد ہیں اس روح زمین پر جتنے بھی انسان ہیں یا آدمزاد کہلاتے ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں لیکن غالب جیسا فلسفیانہ ذہن رکھنے والا انسان ہر آدمی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے غالب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی وہ ہے جس کا تعلق آدم سے ہے جو نسل آدم سے ہے وہ آدمی تو ہے لیکن انسان ہونے کے منصب پر وہی فائز ہے جو انسانی صفات سے مزین ہے انسانی صفات سے مراد جس میں غیرت ہے حیمیت ہے جس میں ہمدردی و خیرخواہی ہے جس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کا جذبہ موجود ہے جو کہ دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے والا ہے جو کہ سچائی اور خلوص کا پیکر ہے غالب سمجھتے ہیں کہ یہ صفات جس میں موجود ہیں وہ دراصل انسان ہے باقی تو سب خام مال ہے مطلب کہ غالب یہاں ایک خالص سونے میں اور ایک عام مال میں پیتل لوہے میں فر کر رہے ہیں یعنی کہ غالب سمجھتے ہیں کہ جس طرح خالص سونا باقی تمام دھاتوں سے الگ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ انسان جو آدم کی اولاد میں سے ان اصافِ حمیدہ سے جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے ان اصافِ حمیدہ سے مزین ہو جاتا ہے وہ ہی انسان ہے وہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان اور حیوان میں کیا بنیادی فرق رہ گیا اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان میں بنیادی فرق انہی جذبات کا تو رکھا ہے انسان کو جذبہ عطا کیا ہے انسان کو غیرت عطا کیا ہے خودداری عطا کیا ہے انسان کو ایک دوسرے کا دکھ درد عطا کیا ہے اس کو شعور اور آگاہی بکشی ہے ورنہ بھوک تو جانور بھی محسوس کرتا ہے انسان بھی محسوس کرتا ہے اگر انسان میں خودداری نہیں ہے اگر انسان میں لالچ ہے حوث و حرث ہے انسان میں خودغرضی ہے اناپرستی ہے تو غالب کے نزدیک وہ انسان انسان کے زمرے میں نہیں آتا ہے وہ کوئی آدم ذات تو کہلائی جا سکتا ہے اسے ہم کوئی معاشرتی حیوان تو کہہ سکتے ہیں اسے انسان نہیں کہہ سکتے اور یہ انتہائی مشکل کام کیوں غالب نے کہا ہے غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھا جائے تو ہر فیل کو سر انجام دینا ایک مشکل عمر ہے لیکن انسان انسان جو ہے وہ بزاتے خود آدم سے آدمی سے انسان بننا بہت مشکل ہے جس نے مشکل امور سر انجام دینے ہے اگر اسی کی بات کر لی جائے تو اس کا آدمی سے انسان بننا بہت مشکل ہے جیسا کہ کہا گیا ہے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تبخا کے پردے سے انسان نکلتے ہیں اور یہاں ہم اگر مولانا مسلمی روم کا تذکرہ کریں تو مولانا روم مسلمی میں لکھتے ہیں کہ ایک کردار ہے ان کا کہ وہ چراغ ہاتھ میں لے کر انسانوں کی بستی میں انسان ڈھونٹا رہا لیکن اسے کوئی انسان نہ ملا کیوں نہ ملا کہ وہ جن صفات سے مزین انسان کی تلاش میں تھے وہ ان آدمزادوں میں موجود ہی نہیں تھا حوث و حرث کے مارے ہوئے لوگ تھے خود پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے انا پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے خود غرضی کے مارے ہوئے لوگ تھے جو ان کو ملتے رہے لہٰذا بہت مشکل ہے کہ ان انسانوں کی بستی میں جو کہ دراصل آدمزادوں کی بستی میں ہے یہاں کوئی انسان مل جائے آدمی تو ملے زندگی میں بہت دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے اور پھر مدتیں گزری تو ایک قطرہ گوھر بن پایا صدیاں بیتیں تو کہیں آدمی انسان ہوا یہ جو انسان ہونے کا دعوی دار آدمی ہے اس کے بارے میں تو خود اس کے خالق نے فرمایا ہمارے خالق نے یہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِينَ کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا بہترین ساخت پر بہترین شکل میں پیدا کیا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پھر اس کو پست سے پست حالت کی طرف لٹا دیا افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بہترین ساخت میں پیدا ہوا ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے دیکھا جائے تو انسان بہترین ساخت پر پیدا کیا شکل و صورت میں تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت ہے اور باطنی رحاظ سے دیکھا جائے تو عقل و شعور جو اس کو عطا کیا گیا ہے جو اس کو صفات عطا کی گئے یہ کسی کو نہیں عطا کی گئے لیکن جب یہ اپنی خودغرزی میں مبتلا ہوتا ہے اناپرستی میں مبتلا ہوتا ہے جب یہ غیرت کو چھوڑ کر بے غیرتی کی طرف چلتا ہے تو پھر یہ انسان پست سے پست حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور پھر اس کی حالت جو ہے یہ ہوتی ہے کہ یہ پھر انسان تو نہیں کوئی آدم ذات ضرور کہلا سکتا ہے یہ کوئی انسان تو نہیں ہاں معاشرتی حیوان ضرور کہلا سکتا ہے کیونکہ انسان تو وہ ہے جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے انسان تو وہ ہے جو اپنی صفات کے لحاظ سے تمام مخلوقات پر سبقت لے جاتا ہے اور پھر نائب خدا کہلاتا ہے ترجمان یہ خدا کہلاتا ہے کیونکہ حالی نے کیا خوب کہا تھا فرشتے سے بڑھ کے ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ یہ شیر کچھ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑھتی ہے محنت زیادہ لیکن کچھ اس طرح سے یہ درست ہے فرشتے سے بڑھ کے ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو عزیز طلبہ و طالبات اگر دیکھا جائے تو اس شیر میں شاعر نے کہتو رجال کا تذکرہ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ بہت زیادہ آدم ذات تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن ان میں انسانوں کا تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے دراصل انسانوں کی کمی ہے اس معاشرے میں وہ انسان جو ہر مشکل سے مشکل کام سر انجام دیتا ہے اور مشکل سے مشکل کام سر انجام دینا بھی کوئی آسان نہیں ہے اس انسان کے لیے خود انسان بننا ہی سب سے مشکل کام ہے جو اس شیر میں شاعر نے سنت تذاد اور تجنیز کے ساتھ بیان کیا ہے سنت تذاد کیا ہے اس میں اس میں دیکھئے دشوار اور آسان دو آپس میں متزاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں برعکس ہے ایک دوسرے کا مقالف ہے اور اس طرح تجنیز جو ہے اس میں نفی ہے کہ آدمی کو انسان ہونا میسر نہیں ہے نفی کی گئی اس چیز کے یوں یہ سنت تذاد اور تجنیز کے ساتھ لکھا ہوا شیر ہے تو اسیس طلبات یہ تھا ہمارا پہلا شیر اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شیر کی طرف دوسرا شیر ہے وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہے راہونا وائے کا مطلب ہے افسوس دیوانگی شوق محبت کا جنون آپ جانا ادھر محبوب کی گلی میں جانا محبوب کی محفل میں جانا اس طرح مفہوم کچھ یوں ہے میرے جنون محبت کا عالم یہ ہے کہ دیوانا وار محبوب کی گلی میں جا نکلتا ہوں اور پھر خود ہی حیرہ ہوتا ہوں کہ میں آخر یہاں کیوں گر آیا اس طرح اس مفہوم کی روشنی میں کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات جن میں پہلا ہے روایتی شائری کا تصور دیوانگی پر اظہار حیرت و افسوس غالب ایک خوددار انسان عشق کی بیتابی عاشق کی بیبسی محبوب کی بیمروتی انا اور خودداری کو ٹھیس عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم اردو شائری خصوصاً کلاسے کی روایتی شائری کا مطالعہ کرے تو اس میں ہمیں جو عاشق کا کردار ہے وہ اپنے محبوب پر جان نچھاور کرتا نظر آتا ہے اس کی جفاؤں کے باوجود وفاؤں سے کام لیتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسری طرف جو محبوب ہے وہ نازو ادا کا پہکر ہے بے رخی بے مروتی اس کا شعار ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتا کہ جب اپنے محب پر ایک نیا ستم ایجاد نہیں کرتا ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو اردو شائری کا جو روایتی محبوب اور محب کا تصور ہے وہ ہمیں اس کا نظر آتا ہے شائر بیان کرتا ہے کہ عشق میں میری حالت یہ ہو گئی کہ محبوب کی بے رخی اور بے مروتی جب بڑھتی چلی گئی تو میں بھی ہر قدم پر اپنا وقار عزت شان یا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی خودداری قربان کرتا چلا گیا یہ عاشق کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو جو محبوب تغافل برتتا ہے عاشق تو تو ہی اس کی طرف برتا چلا جاتا ہے وہ ایک کر کے اپنی خودداری کی تمام حد پھلانگتا چلا جاتا ہے وہ ایک کر کے اپنے محبوب پر اپنی تمام عزت شان وقار قربان کرتا چلا جاتا ہے تو شاعر غالب یہاں کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے مجھ سے بے رخی اور بے مروتی برتنا شروع کی تو میرے دل کی بیتابی بھی بڑھتی چلی گئی میں دیدار کی حسرت لیے اس کی گلی اس کی محفل میں جاتا رہا اور پھر جب اس کی گلی میں جاتا رہا نامراد لوڑتا رہا تو بیچینی دل میں پھر بھی کمیناتی رہی جیسے کہ شیعر میں کہا گیا دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملال آیا اور پھر یہ شوق تھا کہ جنون تھا تیرے کوچے میں ہزار بار گئے ہم ہزار بار آئے تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بیچینی دل جو ہے وہ مجھے بار بار اس کے در پہ لے جاتی رہی میر نے کیا خوب کہا تھا بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے وہ استرابی قیفیت جنون و دیوان کی جب بن جاتی ہے تو شاعر غالب جیسا خوددار انسان جو محض اس بات پر نوکری چھوڑ کے آ جاتا ہے کہ میرے استقبال کے لیے صاحب بہادر باہر نہیں آئے وہ خوددار غالب جو ہے تمام خودداری ایک طرف رکھتے ہوئے محبوب کی محفل میں چاہتا ہے جب جاتا ہے محبوب کی بے رخی اور بے مروتی دیکھتا ہے اور پھر اپنی طرف نگاہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا میں وہی غالب ہوں جو کہ خوددار تھا انا پرست تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا میری یہ کیا حالت ہو گئی ہے پھر شاعر کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ عشق نے غالب کا حال کیا کر دیا یہ وہ غالب تو نہیں ہے جو کہ ایک خوددار انسان تھا دراصل شاعر کہتا ہے کہ میری انا میری خودداری سب محبوب پر قربان ہو چکی ہوتی ہے اس پر میں حیران ہوتا ہوں عزیز طلبہ وطالبات عشق چیز ہی ایسی ہے عشق میں سب سے پہلی قربانی اپنی میں کی ہوتی ہے اس میں انسان خود کو بھلا کر ہی تو کسی کو پاتا ہے اس میں کی نفی کر کے ہی تو تو تک پہنچتا ہے تو پھر شاعر مرزا صدی اللہ خان غالب یہاں کہتے ہیں کہ جب میں دیوانگی کے عالم میں اپنے محبوب کی محفل میں جا نکلتا ہوں تو پھر بہت حیران ہوتا ہوں کہ غالب غالب کا وہ پندار وہ عزت و وقار کی در گیا جیسا کہ شیر میں کہا گیا دل پھر تواف کوئے ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم قدا ویران کیے ہوئے اور پھر تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کہ کسی نہ کسی طرح شائر عاشق محبوب کے در پہ رہنا چاہتا ہے کہ میں اس بے رخ بے مروت کا آخر دیدار تو کرلوں دو گھڑی اس سے اس کو دیکھ تو لوں دو گھڑی اس سے بات تو کرلوں بس یہی ایک خواہش ہے جو جنوب بن کر عاشق کے سر پہ سوار ہے اور اس کی تمام خودداری ایک طرف رکھتے ہوئے اسے محبوب کے در کا غلام کیے ہوئے ہے جس پر غالب یہاں حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں تو عزیز طلب و طالب یہ ہے دوسرا شیر اب ہم بڑھتے ہیں اگلے شیر کی طرف اگلا شیر شیر نمبر تین ہے اور شیر کچھ یوں ہے عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ عید نظارہ ہے شیر کا اریاں ہونا اس میں دیکھئے عشرت کا معنی ہے خوشی اور قتل گاہ مقتل کو کہتے ہیں جہاں کسی کو قتل کیا جائے اہل تمنا کا مطلب یہاں ہے اہل وفا خواہش رکھنے والے جان قربان کرنے کی حسرت رکھنے والے مت پوچھ نہ پوچھ عید نظارہ عید کا منظر عید کے چاند کا نظارہ شمشیر تلوار اریاں ہونا بینیام ہونا اس طرح مفہوم ہے قتل گاہ میں جب اشاق محبوب کی ہاتھوں میں بینیام تلوار دیکھتے ہیں تو ان کے لئے یہ منظر عید کا چاند دیکھنے جیسا ہوتا ہے اس طرح عزیز طلبہ طالبات اس مفہوم کی روشنی میں کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتی ہیں جیسا کہ یہاں روایتی محبوب اور محب کا تصور بیان کیا گیا ہے تلوار کے خم کو حلال سے تشبیح دی گئی ہے راہ عشق میں مرنا باعث اعزاز کہا گیا ہے اور اہل تمنہ کی ترقیب میں شہدہ کی خواہش کا اظہار بیان کیا گیا ہے موت حق پرستوں کے لیے پیغام نوید ہے یہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے عزیز طلبہ و طالبات اردو شاعری کے روایتی تصورات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں جو عاشق کا کردار ہے وہ ہر لمحہ محبوب پر جان فدا کرنے والا ہے وہ بول حوص نہیں ہے وہ عاشق سادق ہے سچا عاشق ہے جو محبوب کی اداؤں پر مر مٹتا ہے جو محبوب کے لیے جان قربان کرنے سے قطن گریز نہیں کرتا ہے اور دوسری طرف جو محبوب ہے وہ تو گویا ہر لمحہ نئے نئے ستم اجاد کرنے والا ہے وہ بے رخی اور بے مروتی سے پیش آنے والا ہے لیکن عاشق کیونکہ سچا ہے خلوص کا پیکر ہے ہر حال میں وہ محبوب کو چاہنے ہی والا ہے چاہے محبوب اس پر جتنے بھی ستم کیوں نہیں ڈاتا تو اس لیے عاشق کے لیے تو یہی کافی ہے کہ محبوب اس پر تلوار سونت لے یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ عاشق کو جب محبوب کی بارگاہ میں اسی مجرم کی طور پر بھی پیش کیا جائے اور محبوب تلوار سونت کر اس کا سر کلم کرنے لگے تو عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی کہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر قتل ہو تو اپنے محبوب کے ہاتھوں سے قتل ہو اس سے زیادہ اس کے لیے باعث اعزاز کیا بات ہو سکتی ہے دراصل راہ عشق میں مرنا عاشق کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور اس اعزاز کو پانے کے لیے وہ تلوار کو جب بے نیام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو شاعر یہاں تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلوار کا یہ خم جب تلوار نیام سے باہر آتی ہے چمکتی ہے اس کا یہ خم یہ ٹیڑا پن جو ہے وہ عشا کو گویا عید کے چاند کی مانید نظر آتا ہے کیونکہ عید کے چاند میں بھی ایک خم ہے وہ بھی نوک دار ہے وہ بھی چمکتا ہے تو بلکل اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ یہ تلوار جب محبوب کے ہاتھ میں نیام سے باہر آتی ہے اور چمکتی ہے نوک دار ہوتی ہے تو اشاق تو گویا اسے دیکھ کر یوں خوش ہوتے ہیں جیسے روزے دار و نید کا چاند دیکھ لیا ہو وہ خوش ہوتے ہیں کہ کیا خوب گھڑی آئی ہے محبوب کے ہاتھوں قربان ہونے کی سعادت مل رہی ہے شاید یہاں اہل تمنا کی ترقیب میں شہدہ کی خواہش کا اظہار کیا ہے اہل تمنا یعنی لیتے ہیں تو ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا گویا کہ وہ تو اس وقت یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے عید کا پیغام آ گیا ہے عزیز طلبہ و طالبات دراصل جب جذبے کی عظمت منزل کی دلکشی اور مقصد کی چاندنی روبرو ہو تو اہل و بوسا دیتے ہیں تب وہ بمثل منصور دیواناوار جھومتے مسلوب ہوتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات دراصل بات یہ ہے کہ حق پرستوں کے لیے کسی عالی مقصد پر قربان ہو جانا بہت ہی بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے وہ تو موت کو بھی پیام خوش خبری سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت تو دراصل ان کی وفا پر مہر ہے یہ موت تو دراصل ان کو زمانے میں حق پرست ثابت کرے گی زمانے میں اسی سے تو ان کا نام رہے گا اسی سے تو وہ وفا کے زمرے میں یاد کیے جائیں گے تو غالب یہاں اسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عاشق کے لیے اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونا اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھنا تو گویا عید کا نظارہ ہے جیسے کہ شیر میں کہا گیا ہے آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشق سے مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کے اور آؤ دیکھیں اہل وفا کی ہوتی ہے توقیر کہاں جو عزت کی بات ہے اس کو یوں بیان کیا گیا ہے آؤ دیکھیں اہل وفا کی ہوتی ہے توقیر کہاں کس محفل کا نام ہے مقتل کھنچتی ہے شمشیر کہاں غالب یہ سمجھتے ہیں کہ محبوب کے سامنے اگر کوئی عاشق اپنی جان دے دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اس کے لیے کوئی نہیں ہے ایک سچے عاشق کی گویا نشانی ہی یہی ہے جیسے کہ غالب کا اپنا ہی شیر ہے وہ کہتے ہیں جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے تو غالب کے نزدیک ایک عاشق سادق کی پہچان یہ ہے کہ وہ قتل ہو اور محبوب کے ہاتھوں قتل ہو تو اسے ایسا عزاز سمجھے ایسی خوشی سمجھے جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں تو عزیز طلب وطالبات یہ تھے غالب کی غزل کے پہلے تین اشار امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے آپ کو ان کی فہم حاصل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ اشار کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ